جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہم سب کی ضرورت اور ہم سب کے لیے بڑا ہی اہم ہے یقین جانے آج ہم غور کریں خود دیپ میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں بالخصوص ہمارے اسمبل کے اندر کس طریقے سے فتنے نتنے انداز میں سر اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کھڑیں اور آمان ملت اور حضور زکار امین میاں ان کے دربار سے یہ فیضان ملا ہے کہ آدھی مٹھی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اسی کی خطر کرتے ہوئے اسی جذبہ تلاتوں کو اپنے سینے میں موجودن کرتے ہوئے خوانا فاضل بزبائی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا اور یقیناً مجھے یاد آ گیا وہ وقت کہ جب بغداد کی سرزمین ہوا کرتی تھی یا کوپا کی سرزمین تھی وہاں پر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے لیکن گھر کے اندر بڑی بڑی مفتیاء اسلام بھی ہوا کرتی تھی مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا کہ صاحب اکرام ذاتوں میں طلب ملتے کی حضرت آئیسہ صدیقہ عم القمنین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کر کے بتاتے تھے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ کی گھرے لوگن نجی کا انداز کیا ہوا کرتا تھا اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ گھرے لوگ انداز کو اگر درست کرنا ہے معاشرے کو درست کرنا ہے تو وہاں قوم کی بیٹیوں کو بھی زیبر علم سے آرستہ کرنا ہوگا آج ہر کوئی بات کو کرتا ہے ایجوکیشن کی آپ سچے کمیٹی کی ریپورٹس کو اٹھا کر کے دیکھیں 2.0% ہماری کمیٹی کے تعلیم یافتہ ہے لیکن کیوں مجھا کیا ہے بات اگر غور کرے نا تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ انداز بیٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لڑکوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن آقا قریب نے فرمایا ابنے مذہر کی حدیث پاکے طلب العلم علم سیکھنا یہ فریغتم علا کل مسلموں و مسلمہ وہاں مسلمہ کا لفظ بھی شامل گفتگو ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلمہ نے مسلمہ معنیس فیمیل کو بھی ذکر کیا ہے تو گلز کی تعلیم کے لیے ہمارے پیاز کیا موجود ہے آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ جو افتطاع ہو رہا ہے جانت الہلال ابنات کا اس کے ساتھ ساتھ البرکار اسلامی سینٹر اس کے محاصف کیا کیا ہیں میں دیر آپ کے سامنے عرف کرنا چاہوں گا وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اپنے گھر میں موجود ہوتی نا اور ان کے پاس اسلامی بہنوں کا عورتوں کا استعمال ہوا کرتا اور یہ بیٹھ کر کے تذکیہ نفس کیا کرتی اور آنے والی موجود حاضرات کو بتایا کرتی کہ اسلامی تعالیمات کیا کیا ہیں اور خود مولیخین نے تاریخ نگاہوں نے حضرت رابیہ وسریہ کی یہ حالات علمان کیے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت رابیہ وسریہ وہ وقت کی نابضہ روزگار شخصیات میں سے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا کھڑی ہوتی تو انداز یہ ہوتا کہ سالی رات گزر جاتی نفس غالی باتا کہ سو جا تو نفس کو کہتی ہے رابیہ وسریہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ عبادت آخری عبادت ہو اس لیے سونے کا مقام نہیں ہے اٹھ جاتی عبادت کرتی جب صبح کا سلج تلو ہوتا اور نفس نہیں چاہتا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے تو حضرت رابیہ وسریہ خود کو مخاطر کر کے کہتی نہیں ہو سکتا ہے یہ دن کا اجالہ آخری ہو یہ سلج کی گرنے آخری ہو آخر کہاں چلے گئے وہ تعلیمات جو حضرت رابیہ وسریہ کے در سے ملا کرتی تھی آخر ہمارے گھروں میں غروشنیاں نظر کیوں نہیں آتی بجا یہ ہے کہ ہم نے توجہات کر دی ہیں یہ مولانا فاضل صاحب کا صرف پورے اہل سمبل پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور نہ صرف مدرسہ بھولا بلکہ ساتھ برکاتی اسلامی سینٹر بھولا جس کے پانچ کورسز جو سڑے دست میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا اس کی آؤٹلائنز برکاتی اسلامی سینٹر کیا کرے گا ایک اچھا معاشرہ اگر بنانا ہے تو ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بچیوں کو زبر تعلیم سے راستہ کرنا ہوگا ہمارے اس پروجیکٹ کا پہلا کورس ہے آذاب زندگی کورس زندگی جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں زندگی گزاری نہ جائے بلکہ زندگی کو جیا جائے اور زندگی جی کیسے جاتی ہے اس کے پرنسپلز کیا ہیں اس کے کمزر کنڈیشنز کیا ہیں رائٹس آف فائز کیا ہے رائٹس آف ہزمنٹس کیا ہیں یہ ساری چیزیں اسلامی بیڑائیں میں انشاءاللہ برکاتی اسلامی سینٹر آپ کی بچیوں کو آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو یہ کورس کھڑایا جائے گا جس کا نام ہوگا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیس پر کی ہے گرد بھی دیکھ سکتے ہیں آداب زندگی کورس اس کورس کے اندر بہت اوچ ہے لیکن جو اہم باتیں ہیں اس میں ایک وائپ اینڈ ہزمنٹ کے حقوق بچوں والدین کے حقوق گھرے میں زندگی کے آداب جب یہ کورس کرنے کے بعد جو سواتین حضرات یہاں آئیں گی اور یہ کورس کریں گی اس سینٹر میں چاہے وہ گھر کی بڑی عورتیں ہوں یا گھر کی مزوان عرقیاں ہوں جن کی ابھی شادی ہونا ہے یا شادی ہو گئی ہو تو یہ کورس ان بہنوں کو وہ صحیح جہد دے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں جس بہن کو ہم نے یہ بتا دیا ہو کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی زندگی جاتی جس بہن کو ہم نے یہ سکھا دیا ہو کہ حضرت عائشہ خطیقہ رجی اللہ تعالی عنہ مسائب میں آقا قریب کا ساتھ کیسے دیا کرتی تھی جس بہن کو ہم نے وہ انداز سکھا دیا ہو پہ حضرت آئی شاہر خصیق کبرا رجی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتی آقا قریب کا انداز کیا ہوتا تھا جس بہن کو ہم نے بتا دیا ہو کہ آقا قریب اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمانی حکم اتشاف فرمایا ہے کہ گھر میں اچھا شوربہ بنینا تو تھوڑا پرکاری زیادہ کر لیا کریں پھر مجھے بتائیں اس بہن کے جذبے اس بہن کے دل کے اندر قدورت نفر جذبہ تنگی یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے ضرور ضرورت ہے کہ ہم یہ کورس اپنی بہنوں کو کرائیں جس کا نام ہے آزاب زندگی کورس شادی ہو جاتی ہے علماء فرماتے ہیں جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا تو اس کا سیکھنا اس پر اس کا جاننا اس کی سمجھ اس پر فرض ہو جاتی ہے جس کو ہم فرض قلوم کہا کرتے ہیں اگر ہم ایک تاجیر ہیں ایک بزنس مین ہیں تو اب ہمیں بزنس کے مسائل سیکھنا بیو شرا کے معاملات جاننا یہ ہمارے لیے فرض کفایا نہیں بلکہ فرض این ہو جاتا ہے ایسی اگر ہم نے نکاح کیا شادی ہو گئی تو نکاح کے مسائل کو جاننا یہ فرض این ہو جاتا ہے فرض ایک کفایا نہیں ایسی اطلاق کے مسائل جاننا اسی کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کا جاننا یہ فرض ہو جاتا ہے جس کو فرض قلوم کہا جاتا ہے یہ فرض قلوم کی معرفت ہمارے ہاں خود ہم کو نہیں ہوتی ہمارے گھر میں بہنوں کو کیا ہوگی اس لیے ہم نے انتظام کیا ہے اس کا نام ہے علم دین کورس یہ علم دین کورس انشاءاللہ گھر کی لگیوں کو وہ تمام تر فرائز قلوم دے دے گا جس کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ بحثیت پرنٹ بحثیت والدین بحثیت گارجین آپ ذمہ دار ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچوں کو فرض علم سکھائیں لیکن ہم بب کی تندیق شکار ہیں ہمیں شکوا کرتے ہیں یہ احسان ہے مہا فاضح صاحب کا یہ آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی بچیوں کی ترکیل کے لیے ایک کورس نانچ کیا جس کا نام ہے علم دین کورس یہ علم دین کورس تمام تر فرائی قلوم کو اپنے دامر میں سموٹے ہوئے ہیں جس کی ایک آؤٹ لائن میں ارش کرتا ہوں آپ آئی دو معاملات اہلے سننے آج گھروں کے اندر سے آپ یاد اچھیے گا آج جو ذہن بہتا ہے نا وہ سب سے پہلے گھروں کے اندر سے بہتا ہے اگر ہمارے گھر کی مار بہنے تسلق سے دین رکھتی ہوں گی تسلق سے معاملات اہلے سنت رکھتی ہوں گی تو پھر انشاءاللہ گھر کے اندر کبھی بھی اتنے جنب نہیں لیسے اس لیے ہم نے اس کورس کی پہلے آؤٹ لائن رکھتی ہے آتائی دو معاملات اہلے سنت ہم بچوں کو بتائیں گے کہ صحیح اکچوال میں کیا آتائی دو معاملات اہلے سنت کے اور کیا معاملات اہلے سنت کے تو دکھائیں گے نہیں بلکہ ان کو پڑھ کر کے بتائیں گے بھی اور ان کے سینے میں اس کا علم پیوست کرنے کی کوشش کریں گے ایسے ہی ساتھ کے ساتھ میں ایک کورس اور ہے جس کا نام ہے نورِ قرآن کورس یہ بچوں کو مدرسے پڑھنے آ جاتی ہیں لیکن جو بڑی ہو گئی ہیں تیس سال کی ہیں چالیس سال کی ہیں اب ان کے پاس دن میں کام رہتا ہے آٹھ سے ایک تک نہیں آسکتی تو رات کو آ کر کے بڑی عمر کی بہنیں یہ کورس کر سکتی ہیں جس کا نام ہے نورِ قرآن کورس اس میں تجویت کے ساتھ قرآن پڑنا روش کے مخارج کی پہچان اور ان کے مقصود مسائل ہوتے ہیں وہ تمام تر معاملات اس میں سکھائے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پیارا کورس ہے جس کا نام ہے اسلامی تربیت کورس بحیثتِ مسلم ایک خاتون کو کیسے خاتون ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے نماز کا مقمل طریقہ اچھے انداز سے آتا ہو قرآنِ قریب کی مقصود صورتے اچھے انداز سے آتی ہوں اسکارِ نماز نسلون دعائیں ساتھ کی ساتھ میں کریکٹر بریڈک میں ہم کام کریں گے اب آپ درقین جانیے گھر تو اگر جنت نشان بنانا ہے نا تو آپ کے گھر کی خاتونیں کھانا جتنی زیادہ کریکٹر اچھا رکھتی ہوگی تو اس نے زیادہ گھر جنت نشان بن جائے گا تو کریکٹر بیلنگ کے لیے ایک کورٹ زائن کیا گیا جس کا نام ہے اسلامی تربیت کورس یا آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کی آپ کے گھر کے بہنوں کے اندر اسلام کی روپ روپ دے گا جس میں نماز کا مقمل طریقہ اسکارِ نماز ساتھی ساتھ میں آدھا کو سنن یہ تمام تر چیزیں سکھائی جائے گی ایسی ایک بڑا پیارا کورس ہے جس کا نام ہے شریعت کورس یہ شریعت کورس کیا کرے گا یہ شریعت کورس بتائے گا بات بات پہ کہتے ہیں نا کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہو نا میرے ساتھ تو ہوا ہی ہے ناشکری کے اعلقات یہ کیا ہوتے ہیں ساتھی ساتھ میں شوہر کی ناشکری تو ہوتی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے ایسے جملے یہ ماں اور بہنوں کی زبان سے عطا ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا اور یہ دائر ہے اسلام سے نکتہ جائے تو کفریہ باتوں کی معلومات اسلام کی حدی کی تصویر یہ ساری کی ساری شریعت کورس کے ذریعے پیش کی جائے گی ساتھی میں تفسیر سورہ نور یہ بھی ان کو پڑھائی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ صیرت امبہات المبنی کے تمام تر چیزیں اس کورس کے ذریعے سکھائی جائیں گی جاتی ہیں جانئے مبارک بات کے مستحق ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سر کا بودھ ہلکا کیا ہے آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو فرض علوم سکھانا قرآن سکھانا نماز سکھانا لیکن اس کے لیے انشاءاللہ یہ سینٹر 24 آور آن لائن رہے گا 24 آور آپ کی بچیوں کو آپ کے گھر کے بڑی اوٹوں کو بھی تعلیم القرآن سے آراشتہ کرے گا و مالی نمی بلاب اسلام